ہمارے موڈی جی تو رام چندر جی سے بھی بڑے ہوا ہے اب موڈی جی انسان ہے رام چندر جی عشور ہے بھگوان ہے رام چندر جی کو موڈی جی کے اندر آتما ڈالنا چاہیے ان کو پران ڈالنا چاہیے کین کو رام کو موڈی جی تو بات سمجھ میں آتی لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا شری رام چندر جی کی مورتی میں جان کون ڈالنا ہے موڈی جی ایک انسان جان ڈالنا ہے یہ بالکل عقل کے خلاف لوجک کے خلاف ہے جو عیشور ہوتا ہے وہ انسانوں وہ پران پرتشتھا وہ کرتا ہے انسان عیشور کا پران پرتشتھا نہیں کر سکتا انسان ہے کیسے جان ڈالیں گے اسے اور پران پرتشتھا صرف پانچ دیوتاؤں کی مورتی پر کی جاتی ہے ان میں سے شریرام چندر جی کی مورتی نہیں ہے صرف پانچ دیوتا وشنو ہیں شیو ہیں گنیش ہیں سوریہ ہیں دیوی ہیں یہ پانچ دیوی یہ پانچ دیوتاں ہیں جن کی مورتی پر پران پرتشتھا کر سکتے ہیں یعنی پوجا کے ذریعے سے اگر ان کو کوئی جان ڈال لہا ہے اس میں تب اس کی پوجا کی جاتی ہے تو پانچ ہی مورتی کی پرمیشن ہے شاستنوں کے اندر کہا گیا بقول شنکرہ چاریا ان کے علاوہ کتنے بھی مورتی ہو کسی مورتی کی پوجا نہیں کی جا سکتی بلکہ یہ جروید میں تو کہا ہے اندھن تا مہا پریو شنٹی سمبوتی مپاستے تتو بھویا ایویو تے تمویو سمبوتی آمرتہا کہ اس زمین کے اوپر کوئی انسان ہوا آگ پانی مٹی کے ذریعے سے پیدا کی جانے والے مجسمے کے لکڑی کنکر مٹی پتھر کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اندھن تا وہاں وہ اندھکار میں رہے گا منع کیا گیا اس ذات کی عبادت کرونا جو طاقتور ہے جس نے چھے کرو اور تیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں اس زمین کو پیدا کیا اس ذات کی عبادت کرو جس نے چودہ کرو اور چھے لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا کیا ہے پانی کو پیدا کیا ہے اس ذات کی عبادت کرو اس خدا کی عبادت کرو جو انسانوں کے باڑی کے اندر کتنے سارے پارٹس رکھے ہوئے ہیں انسانوں کے جسم کے اندر کتنی قیمتی آرگنز پیدا کیا ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے اگر آدمی کی لیور کڈنی خراب ہو جائے تو دوسری سے کام چلاتے ہیں اگر دوسرا بھی پھیل ہو جائے تو ٹرانسپرین کرنے کے لئے پچیس تیس لاکھ روپے لے کر آپ ہسپیٹل کا چکر کاٹتے ہیں تب بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی ذرا یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر کتنی قیمتی پارٹس کو رکھا ہوا ہے وہ اللہ اس کو مانو خدا وہ سروشکتی مان ہے کسی مورتی کی کسی پتھر کی عبادت نہیں کر سکتے بولتے ہیں کہ ہمارا خدا مغل بادشاہوں نے آ کر مندر توڑا تب جا کر وہاں مسجد بنائی مندر میں بھگوان رہتا ہے خدا رہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا تھا تو مغل بادشاہوں کے ہاتھ کیوں نہیں پکڑے آپ کے خدا نے جنہوں نے اپنا گھر ٹوپنے سے نہیں بچایا وہ آپ کا گھر کیا بسائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اس کو بھی اڑا نہیں سکتا ہے تو اسی لئے ایسے بے جان چیزوں کے عبادت نہیں ہونی چاہیے عبادت اگر کسی کے ہونی چاہیے تو صرف ایک اللہ کے عبادت ہونی چاہیے جو سر و شکتیمان ادھا دے مہان و سردہ آمان ہے جو ہر جگہ پر ہے ہر کسی کے اندر ہے اس اللہ کے عبادت ہونی چاہیے کسی اور کے نہیں ہونی چاہیے میرے مسلمانوں آپ کرسی اقتدار پر ایسے ظالم بیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی مسجدیں نشانے پر ہیں آپ نشانے پر ہیں آپ کی مدارس نشانے پر ہیں آپ کی ٹوپی اور ڈاڑی سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ہم سے پوچھا گیا آسام میں مولانا why do you wear the cap what's the benefit مطلب اس کا ٹوپی کیوں بارتے ہیں مولانا مسلمان ہیں ٹھیک اچھی بات ہے نماز پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں ٹوپی کی کیا ضرورت ہے یہ ڈاڑی کیوں رکھے ہیں ٹوپی کیوں لگاتے ہیں پگڑی کیوں بانتے ہیں what is benefit and what's purpose what is your intention to wear the cap ٹوپی پہنگنے کی ہاتھ لوگوں کے کیا مطلب مشن ہے مسجد میں دیکھو اور جمعہ کے دن سب ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں کیا فائدہ ہے اس ٹوپی کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ سچا مسلمان ہے تو دل سے ہی کافی ہے اللہ کو مانی اللہ کی عبادت کیجئے ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ایک بات بولیں توپی سنت ہے سنت رسول ہے توپی اسلام کی ایک پہچان ہے ایک شنافت ہے آپ کو راستے میں کوئی ٹوپی والا دیکھ جائے سفر میں جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلا چیز کہاں ہے فلا جگہ مجھے جانا ہے یہ ٹوپی اگر میں اس کو کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے تو فوراں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ I don't follow your last prophet I don't believe ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے فائدہ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے میں وہ بتا دوں تو ہم نے اس کے اوپر بہت پہلے تحقیق بھی کی اور کر بھی رہا ہوں الحمدللہ سائنس کے نظر یہ میڈیکل سائنس اس ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ٹوپی پہننے کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا ہے کہ آج تک شاید ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو بہت جب تیز گرمی ہوتی ہے لو چلتی ہے نہ لو کسی کو لو لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے سیریس لو لگ جائے تو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے لو سے بچنے کا کیا طریقہ وہاں ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ہم لو سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بہت تیز گرمی ہوتی ہے کہاں راجستان میں مدی پردیش میں چلے جائیے وہاں پر بہت تیز گرمی ہوتی ہے تو وہاں ان لوگوں سے پوچھئے کہ بھئی یہ لو سے گرمی سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی لو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بہت تیز گرمی ہو رہی ہے راستے میں جا رہے ہیں بائی چلا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ سر پر کپڑا باندھ لیتے ہیں کیوں سر پر کپڑا باندھتے ہیں بدن میں کیوں نہیں باندھتے ہیں موہ میں کیوں نہیں باندھتے ہیں پیروں میں ہاتھ پہ کیوں نہیں باندھتے ہیں تھنڈی لگتی ہے تو کان میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کیوں صرف موہ میں کپڑا باندھتے ہیں سفید کپڑا لیتے ہیں گم چھا لیتے ہیں موہ کو باندھ لیتے ہیں اس لیے کہ لو جو بیماری ہے بہت خطرناک بیماری ہے یہ بیماری جو اٹیک کرتی ہے نا اس کی حملہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ یہاں پہ یہ یہ حصہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے برین کے نیچے جو مغز ہے اس کے نیچے ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے بدن کی حرارت کو کنٹرول کرنے والی سسٹم یہاں پہ ہے اور لو سب سے پہلے اگر اٹیک کرتی ہے تو یہی پر کرتی ہے اسی جگہ پر تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر لو جیسے محلک بیماری سے بچنا ہے تو کنٹینو یوز تو ویر دا کیا جو آدمی کیا پہنتا ہے مطلب ٹوپی جو آدمی ٹوپی اورتا ہے جو آدمی پگڑی بانتا ہے اس کو کبھی بھی کتنو بھی گرمی میں ہوگا کتنو گرمی ہے وہ وہاں پر اگر موجود ہے تو کبھی بھی اس کو لو جیسے محلک بیماری نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ جہاں پر لو حملہ کرتی ہے وہ بیماری جہاں سے انسان کے اندر پیوستہ ہوتی ہے اس جگہ ٹوپی سے اس کو ڈھاک دیا گیا ہے تو ٹوپی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ لو جیسے محلک بیماری سے انسان کو بچا دی ہے ہم نے کہا یہ ہے ٹوپی کا فائدہ دنیا کے اندر بڑے بڑے گروہ آئے دھارمی گروہ آئے ہمارے دیش کے اندر چھبیس سو سال پہلے وردوان مہاویر جین سوامی نے اپنے دھرم کی بنیاد ڈال کر چلے گئے لیکن کوئی فائدہ قوم کو نہیں ہوا ان کے پجاری اور ان کے بابا لوگ آج بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں دنیا کے اندر اس کے بعد پھر مہاویر گوتم بچی دھارت آئے انہوں نے بدھیزم کو جنم دیا اور ان کے بھی ماننے والے میاں نمار برما کے اندر قاتل اور لوٹیرے بن گئے قوم کا سماج کا فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر تقریباً سالے چھے سو سال پہلے گروہ نانک آئے گروہ گووین سنگھ آئے دس گروہوں نے جنم لیا سکھ دھرم کو وجود میں لایا لیکن اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اس کے بعد ایک سو سال پہلے تقریباً اس دھرتی کے اوپر پنڈی دیاناً سرسوتی آئے انہوں نے آریا سماج کو وجود میں لایا لیکن قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کی بنائے ہوئے جو مذہب اور جو اطوار اور اخلاق اور جو عقائد تھے وہ بھی ستیار پرکاش ایک کتاب کے اندر دفن ہو کر رہے گئی لیکن اگر کوئی عقیدہ زندہ ہے لیکن اگر کوئی شریعت زندہ ہے کوئی اگر پیغام زندہ ہے تو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ ہے چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی دیہوی شریعت ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہماری مسجدوں کو توڑنے والے توڑ دو ساری دنیا کے مساجد ہم جہاں سزدہ کریں گے وہی ہمارے لئے مسجد ہے مسجد کا مطلب سزدہ کرنے کی جگہ اگر ہم جنگل میں کسی کھیت کو اگر وقف کر دیں سزدے کے لئے بیلڈنگ نہ ہو بیلڈنگ کا نام مسجد نہیں ہے سزدہ کرنے کی جگہ کو مسجد بولتے ہیں اور اس جگہ کو اگر قربان کر دے اللہ کے لئے اللہ کی نماز کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے تو وہی جگہ مسجد کہلاتی ہے لیکن آج تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے دنیا کے مسلمانوں کو مائنوٹی کو ڈرانے کی کوشش مت کرو اس لئے کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک اللہ کو مانتی ہے یہ وہ قوم ہے جس کے بیچ میں دنیا کی سب سے بہترین شریعت موجود ہے اگر زنا کا بازار ختم کرنا ہو تو دنیا کی کسی گرند کے پاس زنا کو ختم کرنے کا طریقہ نہیں ہے اگر زنا کو ملیا میک اور زنا کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ اگر بتاتا ہے تو ہمارا قرآن بتاتا ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زانی کو سزا دی جائے قرآن کا اعلان ہے اٹھارہ پارے کے اندر ہے اگر زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والا مرد دونوں پکڑے جائیں تو سو خال کے کوڑے برسا اس کی پیگ پر اور اس کو اتنی بے رہن لوگوں کے سامنے ایسے نہیں کہ چھپ کر کسی گھر میں نہیں لوگوں کے سامنے وَلْيَشَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِنِ ایک جماعت کو دکھیں چاہیے ان کے عذاب تاکہ اس کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچے کہ فنانے زنا کیا ہے سو کورے برسائے گئے ہیں تاکہ آئندہ چل کر کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ کے نبی کے حدیث سکے